زبور نمبر اکاون معافی کے لئے التجا اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر اپنی رحمت کی کسرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے میری بدی کو مجھ سے دھوڑا اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے تاکہ تُو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا دیکھ تُو باطن کی سچائی پساند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دنائی سکھائے گا زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا تاکہ وہ ہڈیاں جو تُو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں میرے گناہوں کی طرف سے اپنا مو پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم رو ڈال مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر انائت کر اور مستعد روح سے مجھے سنبھال تب میں خطاکاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گنے گار تیری طرف رجوع کریں گے اے خدا اے میرے نجات بخش خدا مجھے خون کے جرم سے چھڑا تو میری زبان تیری صداقت کا گیت گائے گی اے خداون میرے ہونٹوں کو کھول دے تو میرے مو سے تیری ہی ستائش نکلے گی کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں ورنہ میں دیتا سوختنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں شکستہ روح خدا کی قربانی ہے اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیت نہ جانے گا اپنے کرم سے سائیون کے ساتھ بھلائی کر یروشلیم کی فصیل کو تعمیر کر تب تو صداقت کی قربانیوں اور سوختنی قربانی اور پوری سوختنی قربانی سے خوش ہوگا اور وہ تیرے مذہبہ پر بچھڑے چڑھائیں گے خداوند کے پاکلام کے پڑے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو آمین موسیقی 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 موسیقی